موسیقی سیزن سے اس کا آغاز ہو رہا تھا اس سے پہلے کچھ ایسو پیس واضح کیے گئے تھے کہ ان ایسو پیس کو فالو کیا جائے گا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے جب ان گراؤنڈ اور سیلیبریشن کے ٹائم پر یا پھر پویلین کے اندر ہم نے جب بھی دیکھا تو کہیں نہ کہیں لیکجز نظر آئے کہ ایسو پیس کو فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا سینئر سپورٹس اینلسٹ ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہیں مرزا اقبال بیک صاحب مرزا صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ہمیشہ وقت دیا ہے آج بھی مچاؤں گا تھوڑا اس پر کھل کر وضاحت کی جائے کہ پی ایسل سیزن سکس بہتر طریقے سے چل رہا تھا جوشیو خروز جوشیو جزبے کے ساتھ اور بڑا ہمارا ایک ایونٹ ہے یہ پاکستان کا کرکٹ کا انٹرنیشنل کلاری بھی یہاں پر آتے ہیں یہ اچانک سے کرونا کیسز بڑھ جانا کس کے اوپر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ بلال وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا ذمہ دار ہے جو انکومپیٹنٹ لوگ ہیں جو پروجیکٹ ہیڈ ہیں اگر میں نام نوں تو بیجا نہ ہوگا بابر حامد صاحب سفارش کی بنیاد پر پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈیریکٹر کمرشل بنے سمال لیا تھا پی ایسل کے آغاز سے قبل جب شویب نوید جو تھے وہ ریزائن کر کے چلے گئے ان کومپیٹنٹ لوگ کس طریقے سے پی ایسل کو ارگنائز کریں گے وہاں سیجم میں موجود تھا پی سی پی کے آفیشلز کی ایسا لگتا ہے چاندی ہو گئی تھی وہ نصف یہ کہ میڈیا باکس کے سامنے جو بی وی آئی پی باکس تھا وہاں اپنے مہمانوں کے ساتھ نظر آتے تھے سیلسیاں بنواتے تھے مطلب کوئی توجہ نہیں دی گئی اتنا بڑا ایوینٹ اور اس طرح سے ملتبی ہونا اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے پاکستان کی ساتھ کو پاکستان کا نام جو بدنام ہوا ہے اس کو کون اس کا ذمہ دار ہے پاکستان ٹرڈ بورٹ کے چیف ایک ٹرکٹ وکیم خان نے آج فیس سیون کے لیے ایک پریس کانسرنز کر دی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اور انہوں نے کہا ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو بعد میں آپ کو سوتے ہوئے خیال آیا ہے بیس فروری کو یہ پاکستان سوپر لیڈ شروع ہوئی اور آپ کو چار مارچ کو خیال آ رہا ہے آپ پہلے سے ایس او پیز ایسے اختیار کرتے جس پر مکمل طور سے عمل درامت ہوتا اور سونے پہ سواہدہ یہ کہ پریس کانسرنز میں وکیم خان کے بائیں جانے بیٹھے ہوئے تھے پی سی بی کے پروجیکٹ جو پی ایس ایل کے اور ڈیریکٹر مارکٹنگ بابر حامل صاحب اور دائیں جانے دکٹر سوہیل سلیم جو پی سی بی کے ڈیریکٹر میڈیسن ہے تو یہ بائیو سیکیور بابل کس میں قائم کیا تھا کیسے قائم ہوا تھا تو ان سے پوچھیں یہ ترکی تو چلے جاتے ہیں پی ایس ایل کے جانے کی شوٹ کے لیے لیکن یہ یہاں پر کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں جہاں جوائیٹ ٹپ ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں آدھے سے زیادہ کرکٹ بورڈ لاہور سے کراچی آیا ہوا تھا فائیو سٹار ہوتیل میں ٹھہرا ہوا تھا آخر کون ہے اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ دار پاکستان کرکٹ بورڈ والے ہیں جن کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے ورنہ تو اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پاکستان کرکٹ کی ساتھ تو نقصان پہنچے گا نہیں مرزا صاحب آپ ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں and it's good to have you in my program all the time میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جب شائقین کی بات آئی تھی تو اس تعداد کو بھی 50% کر دیا تھا تعداد کم کر دی تھی پھر ٹکٹس بھی سیل آؤٹ کر دیے لوگوں نے پرچیس کر لیے تو شائقین کے اگر انکلوجرز میں دیکھے تو وہاں بھی ایس او پیس کوئی بہتر طریقے سے فالو نہیں ہو رہے تھے پھر کرکٹرز کی بات کر لی جائے تو کرکٹرز کے اوپر بھی بڑی کمپلینز ہیں کہ شادیوں میں جا کے سیل فیز بنوانا اور آؤٹ سورسز سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ وہ خاطر جس طرح سے ایس او پیس کو فالو کیا جانا تھا تو ان کی کیا گرومنگ نہیں کی گئی تھی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی تھی کیا ہوا یہ معاملہ بلال یہ تو پاتیسان کردٹ بورڈ کا کام تھا نا اتنا بڑا ایونٹ آپ ارگنائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے تھا آپ تقریباً دو ڈھائی سو افراد جو تھے وہ پی ایس ایل سے وابستہ تھے جس میں ٹیمیں تھیں ان کے آفشنز تھے پی سی بی کے لوگ تھے تو کہیں نہ کہیں تو غلطی کی ہے نا انہیں ایس او پیس کی پابندی نہیں ہوئی جس ہوتل میں ٹیم مقیم تھی اس ہوتل کو اگر یہ چاہتے کوئی ایسا ہوتل لے رہے تھے جہاں کوئی اور نہ چھہرتا وہاں مہمان بھی چھہرے ہوئے تھے سنے وہاں شادیاں بھی ہو رہی تھی پاکستانی کرکٹر جو تھے وہاں پر ایک فرنچائز والے وہ کمرشل بھی شوٹ کر رہے تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس سے اور ایلک سیلز نے تو ایک ٹویک کر دی جو انگلیش کرکٹر ہیں کہ کھانا کی کالیٹی صحیح نہیں تھی لوگ کہتے ہیں اب تن فرم نہیں ہے کہ کھانا بھی بہت سے مگایا جا رہا تھا تو آخر کوئی تو نظر رکھتا نا پاکستان کرکٹر بورٹ کہاں سو رہا تھا کیا اس کے اوفیشل صرف پریس کانسولز کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ معاملات پر مکمل طور سے نگاہ رکھ کر اس پر عمل درامت کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا آپ وہاں پر ایک اور یہ خبر آئی کہ ایک ٹیم کے ایک فرنچائز کے کوچ کی سالگرہ بھی وہاں منائی گئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی تھی جو بے خبر تھی یہ لوگ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ کوویٹ کس طریقے سے اتنی خطرنات بیماری آپ دیکھیں نا اسلام آباد جناجد کے کئی کھلاڑی جو ہے وہ کوویٹ کا شکار ہو گئے تو کوئی پوچھنے والا تھا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وسیم خان صاحب آج پریس کانسولز میں کہتے ہیں کہ ہم انگرسیگیشن کریں گے ہم تحقیقات کریں گے اور ہمارے پی سی بی کے لوگ نہیں ہوں گے کیا نتیجہ برامت ہوگا کوئی ہیڈ رول کیے جائیں گے کسی پر ذمہ داری آئے کر کے اسے فارق کیا جائے گا کچھ نہیں ہوگا نشستن گفتن برخواستن والی بات ہے اسی طریقے سے لوگ بھول جائیں گے پاکستان کا امیت خراب ہوا آپ بلال یہ دیکھیں بھارتی شاہدین بھارتی لوگ کتنے زیادہ تنز کر رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو آخر آئی پیل بھی تو ہوئی تھی نا متحدہ وہ تو اس سے بڑی لیگ تھی زیادہ عرصے کی تھی وہاں تو کوئی کیس سامنے نہیں آیا تو آپ کو کہاں سے یہ بائیو سیکیور ببل بنایا کس کی ایکسپرٹیز تھی کیا آپ نے پیتے خرچ کیے یا صرف خامخہ کہنے کے لیے آپ نے کر دیا کہ جی بائیو سیکیور ببل میں مجھے تو وہ بائیو سیکیور ببل صرف بائیو ببل نظر آر تھا سیکیور تو کہیں سے بھی نظر نہیں آیا مرزا صاحب مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کیا تھا ہم نے ایونٹ کے اس سانگ کے اوپر اوفیشل سانگ کے اوپر پھر اس کے بعد اب یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیا یہ بڑا نون سیریس بیہیوئر دیکھا گیا اس سیزن کے اندر ایسا کیوں ہے یہ جانبوج کے تھا کیا پری پلانٹ تھا پلانٹڈ طور پر تھا یہ بیہیوئر دیکھیں انکومپیٹنڈ لوگوں میں تو پھر نون سیریس بیہیوئر ہوگا آج میں شوہ بختر کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے آج تک کوئی ٹیپ بال کا ٹورنمنٹ اورگنائز نہیں کیا وہ پاکستان سوپر لیگ اورگنائز کرنے چلیں تو اگر سفارش کی بنیاد پر تحریک انصاف کی حکومت میں انصاف نہیں ہوگا سفارش کی بنیاد پر لوگوں کا تقرور ہوگا تو پھر یہی نتیجہ سامنے آئے گا اسی طرح سے پاکستان کا نام بدنام ہوگا میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کی اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے پی سی بی کے پیٹرن کی وزیراعظم آج کل تو وہ سینیٹ کے انتخابات میں پھرسے ہوئے لیکن انہیں اس کے بعد جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے ہفتے کو تو اس کے بعد میں اس جانب توجہ دینی چاہیے مزاق بن گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ پوری دنیا میں اور جس طریقے سے ہم نے اس برینڈ کا ستیا ناس کیا ہے دوہزار سولہ میں جب پی ایسل شروع ہی تھی بلاد تو کسی کے وہ گمان میں بھی نہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کرکٹ کا بینڈ بن جائے گا لیکن اس بینڈ کو جس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑے افسوس کی بات ہے میں نے تو ہر پی ایسل کو کور کیا ہے دوہزار سولہ کی جب متحدہ رب امارات میں سترہ کی وہاں ہوئی فائنل اس کا لاہور میں ہوا پھر اکثارہ کی پی ایسل کے کچھ مہتز متحدہ رب امارات میں فائنل کراچی میں دوہزار انیس کی پی ایسل متحدہ رب امارات میں فائنل کراچی میں دوہزار دیس کی پوری کی پوری پی ایسل پاکستان میں ہوئی پھر دوہزار اکیس کی تو میں سمجھتا ہوں اس برینڈ کو تباہ کرنے میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے لوگوں کا وہی بڑا ہاتھ ہے جو میں نے شروع میں کہا مرزا صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا تل خقائق ہے لیکن میں کوئی انار کی پہلانی کے سیچویشن میں نہیں ہونا کوئی نیگٹیو نیوز جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دینا چاہ رہا ہوں لیکن ایک بڑی الارمنگ سیچویشن ہے جن لوگوں کا کوویڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ان کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ وہ اپنے اوفیشل سے بھی ملتے رہے ہیں ہوتیل رومز میں بھی جس طرح سے گیترنگز ہوتی رہی ہیں تو تمام کھلاڑیوں کا کیا ٹیسٹ کرا لیا گیا ہے تمام سٹاف میمبرز کا ٹیسٹ ہو گیا ہے یا ابھی صرف کچھ ہی لوگوں کے ہوئے ٹیسٹ دیکھیں جو ایس او پی اس کے ٹیسٹ ہر چار دن کے بعد اس ایونٹ میں شریک لوگوں کا کرونا ٹیسٹ ہونا تھا پاتیسان کے لئے بورٹس ہوتے ہوئے جاگہ آج اس نے آفر کی کہ پی ایس ایل میں شریک تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کو کرونا کی ویکسین لگائی جائے گی وہ آفیشل ہو گا ان کے لئے آخر یہ سب چیزیں پہلے کیوں نہیں انہوں نے سوچی تھی کرونا ٹیسٹ کا جو ایس او پیز ہوتے ہیں کہ چاچہ دن کے بعد آپ نے کرانا ہے کچھ نہیں کرایا آپ یقین کریں کہ ایک ٹیم کا کھلاڑی جو ہے وہ تو پریکٹس میں ایک بھی کھیل گیا اسے کرونا تھا تو کوئی پوچھتے والا نہیں ہے نا مطلب آپ نظر ہی نہیں رکھیں آپ اپنے آپ پر نظر رکھے کہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے رہے کرکٹ کی تباہی ہوتی رہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے ایس او پیز پر بلال عمد درامت دیکھتے جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے مجرد صاحب اب ہوگا کیا آپ کا بڑا دیپ انیلیسز رہتا ہے آپ کو پروگرام میں اسی لیے میں لیتا ہوں کیونکہ آپ بات کرتے ہیں حق اور سچ کی اب کیا لگتا ہے یہ ملتوی کیا گیا ہے ری کنٹینیو کرنے کے کوئی چانسز ہیں کیونکہ ساؤت افریقہ کبھی دورہ ہے پاکستانی ٹیم کا فیلال تو بلال چانسز بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اب مارک کی آخر میں پاکستانی ٹیم ساؤت افریقہ جائے گی وہاں سے زمبابوے جائے گی واپس آئے گی اور پھر اس کے بعد پاکستان کو جون جولائے میں انگلینڈ کے دورے پر جانا ہے پھر اس کے بعد سپٹیمبر میں بھارت میں ورڈ ٹی ٹوئنٹی ہوگا تو سپٹیمبر کے آخر میں تو کب نکلے گا ونڈو کب نکلے گی پی سی بی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مئی میں کرا لیں گے تو آیا اگر آپ مئی میں کرائیں گے تو کیا پورن کرکٹرز آئیں گے مجھے تو مشکل لگتا ہے کیونکہ آئی ٹیل بھی اپریل میں ہو رہی ہوگی انڈیس پریمیر لیگ سارے کرکٹرز وہاں چلے گائیں گے تو یہ بہت مشکل ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے میرے خیال میں اگر ونڈو نکلی تو نومیمبر میں ہی نکل سکتی ہے وہ بھی ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال مارچ میں پی ایس ایل کے میچز کو ملتبی کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد نومیمبر میں گزشتہ برس اس پی ایس ایل کے بقیہ میچز کرائے گئے تھے تو ابھی تو ونڈو کوئی نکلنے کے چارسز بہت کم نظر آتی ہیں اچھا میں آخر میں ایک اور سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا یہ چودہ میچز جو کھیلے گئے ہیں بڑا لگا ہوا ہے کروکٹ کے حوالے سے کچھ ہنٹنگ ہوئی ہے آپ کی جانب سے کہ کون سا پلئر یا ٹیلنٹ اُبر سکتا ہے آگے دیکھیں کئی فاس بولر جو ہیں وہ اُبر کر سامنے آئے ہیں اس میں شمالی وزیرستان کا ایک فاس بولر ہے محمد وسیم جونئر اس کے علاوہ سواد کا ایک فاس بولر ہے محمد عمران سوابی کا ایک فاس بولر ہے عرشد اقبال پھر لڑکانہ کا فاس بولر ہے شانواز دھانی یہ سب انمون فگر تھی جو کہ اس پی ایسل میں اُبر کا سامنے آئے سلمان آغا لاہور کا فاس بولر اور کل چھیلہ تھا عباس آفریدی جو عمر گل کا رشتدار ہے بھان جائے بھان جائے وہ سامنے آیا فاس بولر سامنے آئے بیٹسمنوں میں کل ایک ہی بیٹسمن سامنے آیا کراچی کا عثمان خان جس نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کی جانت سے اسی رن سے زائد کینگز کیلی لیکن جو چودہ میٹے ہوئے بلال ان میں بیٹسمن تو کوئی سامنے نہیں آیا وہی بیٹسمن جو آزمائے ہوئے تھے وہی انہوں نے ہی رنگ سکور کیے چاہے وہ شردیل خان ہو چاہے بابر آزم ہو چاہے محمد اپیر ہو چاہے فخر زمان ہو لیکن کوئی نیا اپ کمنگ ٹیلنٹیڈ بیٹسمن تو سامنے نہیں آیا البتہ جن فال بولرز کے میں نے نام لیے وہ سامنے آئے ان میں پوٹینشل ہے اگر ان پر کام کیا جائے تو ان کا مستقبل بڑا روشن اور کابناک ہے خاص طور پر جو لارکانہ کا فال بولر شانوال دھانی جس میں ایک سو پیتالیس اشار یا دو کلومیٹر سی گھنٹے کی رفتار سے گیم کی اس میں بڑا پوٹینشل ہے اگر اس پر کام کیا جائے تو پاکستان کو مستقبل میں ایک ٹیز رفتار فال بولر مل سکتا ہے پاکستان کے ٹیم کے آپ نے جیسے مجھے تین چار دوریں گنمائیں کہ بڑا ایک آگے ٹف سکیجول ہے اس سال کے حوالے سے تو کچھ پیڈکشن کرنا چاہیں گے کہ اس پی ایسل سیزن سکس سے کوئی ہنٹنگ ہو اور ٹیم میں شامل ہو شاملیت اختیار کی جائے دیکھیں اتنی جلدی تو ان کو لے کر آنا نہیں چاہیے لیکن فال بولرز جو ہیں اب ہم نسیم شاہ کو لے آئے وہ کہاں چلا گیا غائب ہو گیا موسیٰ خان کو لے وہ کہاں چلا گیا محمد حسنین کو ہم ایک پانی پلانے والے لڑکے کی طرح ٹیم کے ساتھ ٹریول کراتے ہیں اس کو کھلاتے نہیں ہیں تو ان کو چاہیے پہلے جو نوجوان ٹیلنٹیٹ کھلاڑی آ رہے ہیں ان کو دومیسٹک سیزن کھلائیں تاکہ وہ دومیسٹک کی بھٹی میں پکتر کندن بنے اور پھر اس کے بعد جب انٹرنیشنل لیول پر جائیں تو وہ پرفارم کر سکیں ہمارے ہاں یہی ہے کہ اگرم سے لڑکا آیا واہ واہ کی اور اس کو اگرم ٹیم میں لے آئے عبداللہ شفیق کی مثال آپ کے سامنے بلکل پس اس نے پرفارمنس بھی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ میں سینچی سکور کی اس کو اگرم سے لے آئے ٹیم میں وہ ناکام ہو گیا وہ قصہ پاری ہی بن گیا تو ہمیں چاہیے موجود ہے سپورٹس انیلسٹ سینئر اور اپنا جو تذیہ ہے وہ آپ تک پہنچا رہے تھے ناظرین لیکن کچھ باتیں ہیں کچھ تلخ حقائق ہیں یہ پی سی بی کے اوپر ریسپونس بیٹی جاتی ہے کہ آپ نے اگر ایک ایونٹ کو منیج کیا تھا اورگنائز کیا تھا اور جس طرح سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کوویٹ نائنٹین کے حوالے سے اور کرونا کیسز جو پوزیٹیو آئے ہیں ساتھ کھلانیوں کا نام ہے ابھی تو اور ٹیسٹ ہونے ہیں اور لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے آیا یہ خبر جو ہے وہ بریک نہ کی جائے کہ کتنے لوگ اور اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں اب یہ تمام چیزیں ہیں اس پر انکوائری تو کر رہے ہیں انویسٹیگیشن تو ہوگی لیکن اس پر یہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹس پر براجمان ہیں اپنی نشستوں پر وہ کس کریڈیبلیٹی کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون لے کر آیا ہے ان کو ریکروٹ کس نے کیا ہے اسکروٹ نہیں ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کی کیونکہ ایک بڑا برینڈ ہے پاکستان کا یہ پی ایسل اس کو اور آگے کر لے کر جانے تو خان صاحب کو تھوڑا سا چیکن بیلنس کرنا پڑے گا وقت پھلیں گے اس کے بعد ایک اور سٹوریز پر بات کریں گے